اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں چکن پیٹی برگر اس کے لئے ہم ایک چوپر مشین لیں گے پانچ حدد بیٹ کے سلائس لیں گے جن کے براؤن کنارے میں نے اتار دیئے اور اس طرح توڑ کر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو باریک پیس لیں گے یہ باریک پیس گئے ہیں اب ہم اس میں چکن ڈالیں گے ادہ کلو میں نے بونلس چکن لیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے ایک عدد انڈا ڈالیں گے ہاف ٹی سپون پیسیوی کالی مشھ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سفید مشھ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال مشھ پورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ادھا کلسن کا پورڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون میں نے گھی لیا ہے یہ ڈالیں گے اگر آپ نے گھی نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کی جگہ ون ٹی سپون بٹر بھی ڈال سکتے ہیں ایک چکن کیوب ڈالیں گے اب ہم اس کو اوپر سے بند کر کے اس کا اچھی طرح سے کیمہ بنا لیں گے آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اس کو بلکل باریک پیسنے کیمہ بن گیا ہے اب ہم اس کی پیٹری بنائیں گے یہ میں نے ایک پلاسٹک کا ڈکن لیا ہے اور ایک پلاسٹک شیٹ لیا ہے یہ ہم اس میں رکھیں گے اور اس کو آئل کی مدد سے گریز کریں گے تھوڑا سا آئل ہم ہاتھ پہ لگائیں گے اور تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اس طرح سے دبا دبا کر ہم اس پہ فل کریں گے جو ایکسٹر بیٹر ہوگا سائیڈ پہ ہم اتار دیں گے اور اس طرح دبا دبا کر ہم پیٹری تیار کر لیں گے اور اس طرح سے ہم اس کو نکال لیں گے اسی طرح سے ہم سب پیٹریز تیار کر لیں گے اتنے مکسچر میں آپ کے تقریباً نو سے دس پیٹریز تیار ہو جائیں گے اب ہم ایک بول لیں گے اس میں تھری ٹیبل سپون میدھر ڈالیں گے ڈالیں گے ڈیر ٹی سپون چاول کا آٹھا ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایک انڈر ڈالیں گے اور اس کو بھی ایک دفع سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک تھک سا بیٹر تیار کر لیں گے اپنے یہ دھیان کرنا ہے کہ بیٹر کو آپ نے پتلا نہیں بنانا یہ اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اتنا تھک ہونا چاہیے بیٹر اب ہم ایک پلیٹ لیں گے اس میں ون کپ بریڈ کمس ڈالیں گے تھری ٹیبل سپون میدھر ڈالیں گے اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اب ہم پیٹری اٹھائیں گے اور یہ بیٹر جو ہم نے تیار کیا تھا اس میں پیٹری کو رکھیں گے اور دونوں طرف سے پیٹری کو اچھی طرح سے کوٹ کریں گے یہ اچھی طرح سے کوٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو بیٹ کمز میں رکھیں گے اور دوسرے آج سے اس پر ہم بیٹ کمز لگائیں گے آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کمز سے کوٹنگ کرنی ہے پیٹری کی کوٹنگ ہو گئی ہے اب باقی بھی ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے اس ٹیج پر آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں پیٹری کی کوٹنگ ہو گئی ہے اب ہم ان کو فرائی کریں گے پین میں میں نے آئل گڑم کر لیا ہے اب ہم ان میں پیٹری ڈالیں گے اور ان کو فرائی کریں گے پیٹری ڈالنے کے بعد ہم اس کی فلیم ہم لو کر دیں گے اور لو فلیم پر ہم اس کو چھے سے سات منٹ تک فرائی کریں گے جب یہ ایک سائر سے فرائی ہو جائیں گی تو پھر ہم دوسری سائر سے کریں گے یہ ایک سائر سے کلر آ گیا ہے اب ہم اس کو دوسری سائر سے بھی فرائی کر لیں گے پیٹریز ہماری فرائی ہو گئی ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے اور برگر بنانے کی تیاری کریں گے ایک بول میں ون کپ بند کو ابھی باریک کٹی ہوئی ڈالیں گے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے کالی میچ باریک پر سیوی ہافٹی سپون ڈالیں گے ہاف کپ مایونیز ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں بول کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور بند کو سیکھ لیں گے بند کو ہم نے کچھ سیکنڈ کے لئے سیکھنا ہے تاکہ اس کا کچھا بند دور ہو جائے اچھولے کی فلیم ہم نے میڈیم رکھنی ہے بند کو ہم نے سیکھ لیا ہے اب ہم برگر بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں چلی گالک سوس لیا آپ اس کی جگہ سمپل کیچپ بھی لے سکتے ہیں اس طرح سے دونوں سائٹوں پر ڈال کر ہم اس کو پھیلائیں گے اس طرح پھیلانے کے بعد جو ہم نے بند کو بھی اور مایونیز والے مکسٹر بنایا تھا وہ ون ٹیبل سپون کے قریب ڈالیں گے کم یا زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر ہم سلاد کے پتے رکھیں گے چکن پیٹی رکھیں گے کھیڑا اور ٹماٹر رکھیں گے اب ہم اس طرح سے اوپر سے کور کر دیں گے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ کیسے بن ہے چکن پیٹی برگر تیار ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں موسیقی موسیقی موسیقی